بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان گروشن کیا ہوا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور ہمیں مزید نیک اور اچھے کام کرنے کی اور دوسروں کی بھلائی کرنے کے لئے بھی ہمیں توفیق دے ہم غریبوں کی مدد کریں ہم اچھے کام کریں اور جتنا ہو سکے ہم عبادات کریں یہ جو ہمارے فری دن ہے کوئی اتنے ہمارے مصروف دن نہیں ہے یہ یہ جو دن کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہم فری ہیں سمجھیں گھار تو اس میں جتنا ہو سکے ہمیں عبادات کرنی چاہیے میرے بچے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے یہی وقت ہے ہمارے پاس کیونکہ وقت ایک جب گزر جاتا ہے تو وہ وقت کسی کا محتاج نہیں ہے وہ وقت دوبارہ نہیں آتا ہمارے پاس جب ایک وقت ہمارے پاس گزر جاتا ہے تو تو یہی وقت ہے یہی صحیح وقت ہے کہ اس میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں عبادات کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں ڈیلی بیس بھی ایک روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں آخرت میں بھی اس کا ضرور عجر دے گا اور ہماری اسی وجہ سے شاید مغفرت بھی ہو جائے تو اس بات کے اوپر آپ لوگوں نے عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ جی میرے بچے لازٹ ٹائم ہم لیکچڈ نمبر 11 کر رہے تھے اور اس کے اندر ہم نے dialogue 12 تھا اس کی review exercise کی تھی اور chapter 11 تھا اس کی review exercise کی تھی آج ہم revision صرف کرتے ہیں اس lecture کے اندر اس lecture کے اندر اس لیکچڈ کے اندر ہم revision کریں گے exercise 1.3 کریں گے اور exercise 1.4 کریں گے یہ دو ایکسرسائز کیونکہ آل ریڈی جو لیکسر ہو چکے ہیں ان کے اندر ہم نے ایکسرسائز 1.1 بھی کر لی تھی اس کا قیسٹن مر 3 جو اہم قیسٹن تھا کمپریٹنگ سکیر کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسرسائز 1.3 کا ایک قیسٹن مر 14 کیا تھا ٹھیک ہے وہ بھی امپورٹن تھا اس لیے آج ہم ایکسرسائز 1.3 کا ایک اور قیسٹن سال کر لیتے ہیں قیسٹن مر 12 ہے جو کہ اس میں ہے کہ 4 2 پاور 2x پلس 1 مائنس 9 2 پاور x پلس 1 is equal to 0 یہ ہمارے پاس بچیو قیسٹن ہے اس کو ہم نے یہ ایکسپنینشل ایکویشن ہے یہ کونسی ہے ایکسپنینشل ایکویشن کیونکہ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویریبل جو ہے وہ پاور میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 4 as it is یہ جو پاور آ رہی ہے 2 پاور 2x پلس 1 اس کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں کس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو 2 کی پاور 2x ہے اس کو ہم سیپریٹ لکھ لیتے ہیں اور 2 پاور اس 1 کو ہم سیپریٹ لکھ سکتے ہیں یہ رول ہے اس کو نہ لکھ سکتے ہیں نا کیونکہ یہاں پہ اس کو دوبارہ یہ چیز بنا سکتے ہیں یہ 2 2 time آ رہا ہے نا سیم ہے تو اس کو اگر ہم 1 time لکھیں تو پاور کیا ہو جائیں گی add 2x پلس 1 2x پلس 1 تو اس چیز کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں سیپریٹ کر کے اور یہ 9 2x 1 as it is اب بچے ہم یہاں پہ suppose کر لیتے ہیں کہ یہ 2 power x کس کے ایکل ہے y کے ایکل ہے ٹھیک ہے اب یہ تو چیز ہم نے لیٹ کر لی کہ y کے ایکل ہے اب یہ چیز بھی تو ہم نے ہمیں چاہیے نا لیکن اس کے لئے ہم مزید سب پوزیشن نہیں کر سکتے تو ایسا کرتے ہیں اسی کا دونوں طرف کیا لے لیتے ہیں scare taking scare to each side ادھر جب scare لیں گے 2 کا scare لیں گے تو یہاں پہ کیا بنے گا 2x اور یہاں پہ جب scare لیں گے تو y scare آ جائے گا اب یہ جو ہمارے پاس equation تھی this one اس کو ہم دوبارہ لکھیں گے اس طرح سے کہ یہ 4 as it is یہ original equation ہے تو original equation become 4 2 power 2x یہ دیکھیں 2 power 2x کس کی کلائے ہے y square تو یہاں پہ 2 power 2x کی جنگہ پہ ہم کیا رکھیں گے y square اور یہ 2 power 1 as it is 9 as it is and 2 power x کس کی کلائے ہم نے لیٹ کیا ہوئے y کے یہاں پہ y آ جائے گا and plus 1 is equal to 0 this one اوکی next simplify کرنا ہے ہم نے اس کو 4 2 time 8 y square 9 y plus 1 is equal to 0 اب یہاں سے بچے ہم اس کو factorize کر دیں گے اس سارے equation کو ہم factorize کریں گے factorization کیسے ہوگی first term as it is one last term as it is یہ جو made term ہے اس کی ہم نے factorize کرنا ہے factorization اس کے دو factor بنانے ہیں اس طرح سے کہ 1 minus 8 y آئے گا 1 minus 1 y آئے گا جب دونوں کو ہم add کریں تو answer کیا آنا چاہیے minus 9 y minus 8 minus 1 answer is minus 9 y minus 8 y minus 1 y answer is minus 9 y جب دونوں کو multiply کریں تو answer آنا چاہیے 8 y square تو دیکھیں minus minus plus 8 y multiply y answer is 8 y square ادھر بھی کیا آ رہے ہیں 8 y square plus 1 is equal to 0 یہ جو پہلی دو terms ہیں بچے 8 y square minus 8 y اس میں سے ہم 8 y کو کیا لے سکتے ہیں دونوں میں سے common لے سکتے ہیں یہاں سے پھر 8 common y بھی one time common آ چک ہے remaining میں one time y یہاں سے 8 y complete common آ چک ہے remaining میں one یہاں سے ہم last two terms سے minus 1 کو common لے لیتے ہیں so minus 1 is common remaining میں plus 5 اور یہ minus plus minus 1 is equal to 0 as it is اب y minus 1 کو ہم common لے لیتے ہیں remaining میں 8 y minus 1 is equal to 0 اب یا تو this one is equal to 0 y minus 1 is equal to 0 یا پھر 8 y minus 1 is equal to 0 ہوگا اوکے اب یہاں سے y کی value ہمارے پاس آ جائے گی minus 1 دوسری سائیڈ پہ شفٹ ہوگا تو plus 1 اور یہاں سے y کی value آ جائے گی minus 1 دوسری سائیڈ پہ plus 1 اور y کے ساتھ 8 multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہوگا پھر divide ہوگا ایک بچے y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 1 اور ایک y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 1 over 8 اب دیکھیں سٹوڈن ہمارا question تو basically کس میں form میں تھا x کی form میں تھا تو solution بھی کس form میں ہونے چاہیے x کی form میں ہونے چاہیے لیکن یہاں پہ solution کس میں آ رہے ہیں y میں آ رہے ہیں ہمیں y میں نہیں چاہیے solution بلکہ کس میں چاہیے اس original question میں جو variable use ہو رہے ہیں اس میں ہمیں solution set چاہیے تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو y کی value جہاں پہ ہم نے let کی تھی let 2 power x is equal to y تو اب ہم y کی جگہ پہ کس کو replace کریں گے 2 power x کو تو یہ دیکھیں y کی جگہ پہ ہم نے کیا رکھا 2 power x is equal to 1 اور یہاں بھی ہم نے y کی جگہ پہ کیا رکھ ہے 2 power x is equal to 1 over 8 as it is اب دیکھیں بچہ ہمارے پاس آ رہے 2 power x is equal to 1 ایسا کرتے ہیں ہم اس 1 کو لکھ لیتے ہیں 2 power 0 لکھ سکتے ہیں بالکل لکھ سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی چیز کی power اگر 0 ہو تو answer کیا ہوتا 1 ہوتا ایسی ہے 2 ہی ہم نے کیوں رکھا یہاں پہ کیونکہ left side پہ base آ رہی ہے 2 آ رہی ہے ورنہ ہم 3 بھی رکھ سکتے تھے 4 بھی رکھ سکتے تھے کوئی بھی چیز رکھ سکتے تھے جس power 0 ہو تو answer کیا ہوتا ہے 1 لیکن ہم نے 2 ہی رکھا کیونکہ left side پہ ہمارے پاس base میں کیا آ رہی ہے 2 آ رہے ہے اب دیکھیں 2 power 0 رکھا answer 1 ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں دونوں side پہ 2 2 equal آ رہی ہے جب دونوں کی base same ہوگی تو power بھی پھر کیا ہوگی same ہوگی so x equal to کیا آ جائے گا 0 تو ایک solution set ہمارے پاس 0 ہے اور دوسرا ہم یہاں سے find out کریں گے y کے جگہ پہ 2x آ جائے گا اب یہ جو 8 ہے نیچے denominator میں آ رہے ہے تو اس کو اگر ہم denominator میں لے کے جانا چاہیں تو یہ نیچے power اس power 3 کیونکہ 2 power 3 answer is 8 اب left hand side پہ ہمارے پاس 2 آ رہے ہے اب دیکھیں 3 multiply ہوگا minus 1 کے ساتھ answer is minus 3 اب دیکھیں دونوں طرف base میں کیا آ رہے 2 ہے جب base same آ رہے تو زہری بات power بھی پھر ہمیشن کیا ہوتی ہے same ہوتی x solution سیٹ آ جائے گا ہمارے پاس 0 and minus 3 so this will be answer جی تو سٹورنٹ اب ہم نے exercise 1.3 کا ایک important question کیا ہے اس کے بعد ہم exercise 1.4 کو بھی تھوڑا سا touch کار لیتے ہیں اس last lecture کے اندر اس میں بھی ایک important question پڑھا ہے question number one according to smart question ہمارے پاس 2x plus 5 is equal to 7x plus 16 under root اس question کو آپ لوگ نے کیسے solve کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے solve for x یہاں پہ آپ لوگ نے x کی value نکال لی x کی value find out کرنی x کی value find out کرنے کے لیے method یہ ہے کیونکہ آپ دیکھ root eliminate ہوگا تب ہم value find out کر سکتے ہیں x تو اس کے لئے ہم ایسے کرتے ہیں scale root کیسے ختم ہوتا ہے جب دونوں طرف سکیر ہو تو taking scale on both sides اس طرح بھی ہم scale لے لیتے ہیں اور right hand side پہ بھی scale lے لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ 2x plus 5 کبھی میں نے scale لے لیا اور right hand side پہ بھی ہم نے کیا لے لیا scale لے لیا اب left hand side پہ آپ دیکھیں تو ایک formula نہیں بان گیا this one is a this one is b a plus b whole scale formula open کر لیں تو یہ a scale plus b scale plus 2 a into b formula open just ہونے کی one root سے کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا remaining is 7x plus 16 this one okay اب ہم اس کو مزید simplify کریں 2x کا square answer کیا آئے 4x square اور 5 کا square کیا ہوتے 25 اور یہاں پہ 2 2 time 4 4 5 time 20 x اور یہاں پہ جو 7x دوسری سایٹ پہ shift کریں گے تو minus 7x is equal to 16 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ 4x square as it is اور یہاں پہ x والی دو term 20x minus 7x 20 minus 7 answer is 13x اور یہاں پہ جو plus 16 تھا اس کو بھی ہم نے دوسری سایڈ پہ shift کر دیا minus 16 is equal to 0 اب جہاں پہ ہم constant term کو simplify کرتے ہیں 4x square as it is 13x as it is minus 16 plus 25 answer is plus 9 and is equal to 0 اب students ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اس ساری equation کو factorize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے first term as it is last term as it is یہ جو میٹر مار ہی اس کو ہم factorize کریں گے اس کو break کر دیں گے اس طرح سے کہ اس کے دو factor بنیں گے ایک plus 4x اور ایک plus 9x اب یہاں پہ دیکھیں دونوں کو اگر add 4x plus 9x answer is 13x اور جب دونوں کو ہم multiply کریں تو 4x 9 times 36x square اور and multiply 9 answer is 36x square is equal to کیا آرہا ہے 0 آرہا ہے ٹھیک ہے اب students آپ دیکھیں کہ یہ جو first two terms ہیں this one and this one یہ first two terms یہاں سے ہم کیا چیز common لے سکتے ہیں 4x common لے سکتے ہیں نا تو ان دونوں terms سے ہم نے 4x کو کیا لے لیا common لے لیا تو 4 common x بھی one time common تو remaining one time x اور یہاں سے 4x common آ چکا ہے totally تو remaining 1 نہ جائے گا اب یہ جو last two terms ہیں these these two terms یہاں سے ہم کیا چیز common لے سکتے ہیں 9 کو common لے سکتے ہیں 9 is common remaining x اور یہاں 9 common remaining one is x plus 1 دونوں میں آ رہے x plus 1 کو ہم کیا لے لیتے ہیں common لے لیتے ہیں تو remaining answer is 4x plus 9 is equal to 0 اب یہاں سے آپ ہمارے اور یہ 4 ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو دوسری سیٹ پہ کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس x کی second value آ چکی ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس x is equal to minus 1 and second is x is equal to minus 9 over 4 اب سٹوننٹس جب اس کے root والے question ہوں fraction والے question ہوں تو وہاں پہ solution set کو check بھی کیا کرتے ہیں یہ جو answer ہمارے پاس x کے دعا ہیں ان کو ہم check بھی کریں گے اس original equation کے اندر put کر کے اس original equation کے اندر ہم put کریں گے x کی values اور دیکھیں گے کہ کیا x کی دونوں طرف یہ values جو ہیں دونوں طرف کیا آتی ہیں same آتی ہیں یا نہیں آتی اگر same آ جاتی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ solution set ہیں اور اگر same نہیں آتی تو ہم کہیں گے کہ وہ value جس کے اوپر دونوں side equal نہیں آ رہی تو وہ x کی value ہمارے پاس کیا ہوگی extraneous root ہوگی solution set پھر وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم x is equal to minus 1 کو تو جہاں پہ original equation میں x آ رہا ہے وہاں پہ ہم minus 1 replace کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں 2x plus 5 یہ دیکھیں 2x x کی value minus 1 plus 5 is equal to کیا رہا ہے 7x plus 16 7x x is minus 1 plus 16 under root simplify کر رہیتے ہیں اس کو 2 into minus 1 minus 2 plus 5 7 into minus 1 minus 7 plus 16 under root minus 2 plus 5 answer is 3 اور 16 minus 7 answer is 9 اوکی اب 9 کا under root کیا ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں اور right hand side بھی کیا آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں تو دیکھیں دونوں sides ہمارے پاس کیا آ چکی ہیں equal آ چکی ہیں so this statement is true کہ ایدھر بھی 3 ہے ایدھر بھی 3 ہے equality آ رہے ہیں so this statement is true اس کا مطلب ہے x is equal to minus 1 جو ہے وہ کیا ہوگا solution set ہوگا ٹھیک ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں کس کو x is equal to minus 9 over 4 کو تو یہ دیکھیں 2x plus 5 یہ دیکھیں 2x x کی value this one plus 5 is equal to 7x plus 16 under root یہ دیکھیں آپ لوگ 7x x this one plus 16 under root تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کہ یہ 2 4 سے 2 time cancel تو remaining میں 9 over 2 plus 5 اور یہاں پہ دیکھیں تو 9 7 time 63 over 4 plus 16 as it is ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے LCM لے لیا اس کا 2 LCM تو remaining میں minus 9 اور اس کے denominator میں 1 ہے تو یہ 2 5 سے multiply ہوگا answer is 10 اوکے اب یہاں پہ right hand side کو solve کرتے ہیں یہاں پہ اس ساری term کا LCM جو ہے وہ کیا آرہا ہے 4 آرہا ہے this one this one 4 is LCM تو remaining میں minus 63 plus اب 16 کے نیچے denominator میں 1 ہے تو 4 16 time answer is 64 اوکے تو minus 9 plus 10 answer is 1 over 2 تو left hand side مارے پاس 1 over 2 ہے right hand side پہ دیکھیں تو minus 63 plus 64 answer is also 1 1 over کیا آرہا ہے 4 اب دیکھیں 1 کا under root تو ہمارے پاس 1 نہیں ہوتا ہے اور 4 کا under root ہمارے پاس کیا آئے گا 2 آئے گا تو دیکھیں left hand side right hand side دونوں کیا آرہی ہیں equal آرہی ہیں so this statement is also true یہ بھی true ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے x is equal to minus 1 پہ بھی answer ہمارے پاس true آرہا تھا x is equal to minus 9 over 4 پہ بھی answer ہمارے پاس کیا آرہی ہے true آرہی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو x کی دونوں values ہیں یہ کس میں آئیں گی پھر solution set میں آئیں گی تو یہ ہمارے پاس solution set ہو گئے اس equation کا اللہ حافظ